ہیدرباد میں کانگریس کی کارش سمیتی کی دو دیواسیے بیٹھک ختم ہو چکی ہے اور اس بیٹھک میں کئی مدو پر چرچہ کی گئی انمنتھن ہوا اور اس اہم بیٹھک میں کانگریس نیتاؤں نے عام آدمی پارٹی کے رویے پر سوال اٹھائے ہیں دراصل عام آدمی پارٹی چھتیزگڑ مدھر پردیش اور راجستان میں چناوی تیاریاں اور ریالیوں میں جٹی ہوئی ہے ان تینوں راجعے میں کانگریس مضبوط ستیتی میں ہے اور چناو میں ان کا سیدھا مقابلہ بی جے پی سے ہے کانگریس نیتاؤں کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے لوگ پرچار کے دوران ان کے نیتاؤں پر سیدھا حملہ کرتے ہیں اور انہیں بھرشت کہتے ہیں ایسے میں انڈیا گھٹ بندن کے نام پر کب تک مو بند کر بیٹھا جائے مدھر پردیش کے پورو مکہ منتری کملنات نے کہا کہ وہاں عام آدمی پارٹی کو ایک بھی سیٹ دینے کا سوال ہی نہیں ہے دلی کانگریس کے نیتاؤی چناو میں عام آدمی پارٹی کے ساتھ جانے کے خلاف ہیں پنجاب کانگریس نے آلہ کمان کو پہلے ہی چیتا دیا ہے کہ اگر راجعے میں کانگریس نے عام آدمی پارٹی کے ساتھ چناو لڑنے کا فیصلہ کیا تو وہاں بچی کھوچی پارٹی بھی ختم ہو جائے گی کانگریس کار سمیتی کی بیٹھک میں بیبین راجعوں سے آئے کانگریسی نیتاؤں نے عام آدمی پارٹی کی بڑھتی گتی ویدیوں کو لے کر چنتہ جاہیر کیا کئی راجعوں کے نیتاؤں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عام آدمی پارٹی کی بڑھتی گتی ویدیاں کانگریس کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس سے کانگریس کو نقصان ہوگا مدپردیس کے مقمنطری نے تو ساپ کہہ دیا کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ مدپردیس میں جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی اپنے سیٹوں کی گھوشنا کر چکی ہے ساتھ ہی بھوپال میں انڈیا گھٹ بندن کی جو ریلی ہونی ہے اس پر بھی سندے کے بادل چھا گئے ہیں کیونکہ نیجی باچیت میں مدپردیس کے نیتاؤں کہتے ہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی نے اپنے امیدبار مدپردیس میں کھرے کر دیئے ہیں تو وہاں پر ریلی میں ہمارے کانگریس کے نیتاؤں عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ کیسے منچ ساجہ کریں گے یہی وجہ ہے کہ بھوپال کی انڈیا کی ریلی بھی ٹل سکتی ہے پنجاب کے نیتاؤں نے ساپ کر دیا کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ یدی کانگریس دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں میں جاتی ہے تو پارٹی ختم ہو جائے گی یعنی جو بچی کچھی کانگریس ہے اس پر بھی سنکٹ آ جائے گا دلی کے نیتاؤں نے بھی ساپ کہا کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ کانگریس کو دوہزار چوبیس میں کوئی گھٹ بندھن نہیں کرنا چاہیے دراصل کئی راجیوں کے نیتاؤں جہاں پہ کی بیدان سوا کے چناؤں نومبر دسمبر میں ہونے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان راجیوں میں عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں جاتے ہیں اور کانگریس کے نیتاؤں کو بھرشت کہتے ہیں اور کانگریس کی سرکاروں پہ کئی طرح کے بھرشتہ چار کے آروپ لگاتے ہیں ایسے میں باقی جگہوں پر عام آدمی پارٹی کے ساتھ گھٹ بندھن کرنا کتنا اوچیت ہوگا اور جب یہ سب باتیں کہی جا رہی تھی اس وقت ملکار جن کھڑ گئے جو کانگریس ادھیاکتھ ہیں سونیا اور راہل دونوں میٹنگ میں موجود تھے اب کانگریس کو یہ اتاہ کرنا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ دوزار چوبیس کے چناؤں میں یا کہیں انڈیا گھٹ بندھن میں وہ کتنی آگے جانا چاہتی ہے کیونکہ ان کچھ راجیوں کے کانگریس نیتاؤں کا دباب نشتی طرق پر کانگریس آلہ کمان پر ہے کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملائے جائے تو عام آدمی پارٹی ایک مشکل برکھڑا کر رہی ہے لگاتار کانگریس کے لیے آگے پڑھتے ہیں دوسری خبر پہ بہتی دردنا خبر ہے اتر پردیش کے امبیٹ کر نگر سے جہاں پر شکروار کو سکول سے لوٹ رہی ایک چھاترہ کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی ہے معاملے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ بائیک سوار یوکوں نے چھاترہ کا دپٹہ کھیچ کر بھاگنے کی کوشش کی اس دوران چھاترہ اپنی سائیکل سے گر گئی اور پیچھے سے آ رہی ایک تیز رفتار بائیک نے اسے کچل دیا پوری گھٹنا کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے سی سی ٹی وی سامنے آنے کے بعد چھیڑ چھاڑ کے تین جو آروپی ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کیا تھا لیکن پولیس جب پیشی کے لیے اڑھے لے کر آدارت جا رہی تھی تو ان آروپیوں نے پولیس کا ہتھیار چھین کر بھاگنے کی کوشش کی اس دوران پولیس نے دو آروپیوں کے پیر میں گولی ماری اور تیسرے آروپی کا بھاگنے کے دوران پیر ٹوٹ گیا اور اس کے بعد تینوں آروپیوں کو پھر سے پولیس نے اپنے قبضے میں لیا ہے لڑکی جو کچھا 11 میں پڑھتی تھی یہ اپنے سکول سے ہیرہ پور باجار ہوتے ہوئے گھر کی ویر جا رہی تھی پرطم دستہ سوچنا پرابت ہوئی کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کی مرتی ہو گئی آگریم کاروائی ویدک پرچلیتی اسی کاروائی کے کرم میں آج ان کا میڈکل کرائی لے جانے کرانے کے لیے بستھاری سیسی لے جا رہا تھا بیچ راستے میں یہ کود گئے اور جب یہ کودے ساتھ میں پولیس کی رائیفل سینوں نے پولیس کی اوپر پارٹی کی اوپر فائرنگ بھی کی ریٹیلیشن میں ان میں پولیس نے بھی فائرنگ کی جس میں ان میں دو عبیقتوں کے پیارے میں گولی لگی اور ایک عبیب کا پیٹ ٹوڑ کیا ہے ان کو سیاسی بسکاری لے جائے گیا ہے پراتوی چکی سٹ لی ہے تک پس شاتن کا ریمانٹ دیا جائے گا آگریم دس دن میں اس ویویشنا کو چارشیٹ کرا کر ایک مہینے کے اندر کنکشن کس کنکشن کرایا جائے گی اس میں کوئی کاروائی جائے گی اس میں تھانہ اجھیک ہسور سسپنٹ کر دی گئے تمہارے سیوگی پرمود شریفاستب نے بیٹکرنگر کے ایس پی سے اس بارے میں بات چیت کی ہے سر آپ ابھی ہسور سے آ رہے ہیں جہاں پہ یہ گھٹنا ہوئی ہے کیا اسطیتی ہے سر وہاں کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ اس میں ہے کہ ملزیمان ایک پندرہ تاریخ و درباگ پون گھٹنا میں ایک ناوالک لڑکی کی مرتی ہوئی تھی جس پہ کب یوگ پنجی کرت کیا گیا تھا 302 ساتھ بیٹے آٹ پاسکو ایکٹ اور 304 ایکہ اس میں تین عبیق گرفتار ہوئے تھے وہ گرفتار عبیق تھا جب میٹیکل ایگزامنیشن کیلئے بسکاری لے جائے جا رہے تھے دیورنگ ٹریٹمنٹ کے پہلے ہی ان کے ایک جگہ انہوں نے پشاپ کرنے کی بات کر کے گاڑی رکھوائی اور اس دورانہ انہوں نے پولیس کی انساس رائیفل چھیننے کی کوچش کی اور اسے فائر کیا جسے پولیس پارٹی نے ریٹریٹ کیا جس میں سے دو عبیق تو شہباز اور اور ایک عبیق کو پیر میں گولی لگی اور ایک عبیق کا پیٹ ٹوٹ گیا گرنے سے اور تینوں کو پنہ گرفتار کر لیا گیا ہے وہ اسی اسی بسکاری ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ست پشاہز ان کا پولیس ان کا ریمانڈ لے کے پھر ان کو جیل میں داخل کیا جائے گا اگر ہی مدی کاروائی اس میں تشلیتے ہیں اس بچ کہیں کوئی لائن آرڈر کی اس ستھتی کی بات تو نہیں آ رہی ہے نہیں کہیں کوئی کامنون بیوستاک سمسیاں نہیں ہیں لڑکی کی پریجنوں نے سویمیہ ہو ہی اندیم سنسکار کر لیا ہے ان کے گریوانس میں ان کی سمبیدن ہم لوگ کی ساری سمبیدنائیں ہیں ان کے ساتھ دکھت گھٹنا ہوئی ہے ہم اس طرح کی گھٹنا پر روک کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اسی طرح سخت کاروائی کرتے رہیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ ایس پی امبیٹ کرنگر عجید سینہ سر یہ بتا رہے ہیں کہ کس کس طرح سے گھٹنا کو انہوں نے روکا اور ملیموں کو گرفتار کیا ملیم کو جیل بھیجتے سمیتھ جو اس طرح کی ملیموں نے پونہ ایک کاروائی کرنے کی کوشش کی اس پہ بھی انہوں نے کڑا ایکشن لیا ہے امبیٹ کرنگر سے پرموشن رواستو انڈی ٹی وی انڈیا اور انتنا کی خبر یہاں کے کوکرناک کے جنگلوں میں لگاتار پانچوے دن آتنگبادیوں کے خلاف آپریشن چل رہا ہے کل شام سے بارش کی وجہ سے فائرنگ بند ہے لیکن آتنکیوں کے خاتمے کے لیے بھارتی سینہ کا سرچ آپریشن جاری ہے سرکشا والوں کے مطابق کوکرناک کے جنگلوں میں دو سے تین آتنگبادی اب بھی چھپے ہیں جن کی تلاش میں بارش کی چلتے بادھا آ رہی ہے گھنے جنگلوں اور پہاڑی علاقے کے چلتے آتنکیوں کا سراغ حاصل کرنے میں سرکشا والوں کو پریشانی آ رہی ہے لیکن قریب ڈیڑ دو کلومیٹر علاقے میں گھیرہ بندی کی گئی ہے انتناک انکانٹر کا پانچوار دن ابھی تک ان آتنکیوں کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے جن کی گولی سے سینہ کے کنرل منپریر سنگ میجر آسیس اور جمہور کسپیر پولیس کے ڈی ایس پی ہیماری بھٹ سہید میں تھے مانگلوار دیر رات سے انتناک کے کوکرناک کے جنگلوں میں آپریشن چل رہا ہے ان آتنکیوں کے خلاف جنہوں نے اس حرکت کو انجام دیا ہے حالانکہ سنیوار دیر سام سے علاقے میں فائرنگ نہیں ہو رہی ہے آتنکیوں کے اور سے گولا باری نہیں ہو رہی ہے بڑی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ سنیوار کو اس علاقے میں بھاری باریس ہوئی ہے اور بھاری باریس کا اثر آپریشن پر پڑا ہے ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو چھپے ہی وہ ہوتے ہیں بھاری باریس کے دوران یعنی آتنکی اپنی جگہ بدل سکتے ہیں لیکن جو لوگ تلاس کر رہے ہوتے ہیں آتنکیوں کی ان کے لئے مشکلیں بڑھ جاتی ہیں حالانکہ سنیوار کوارڈ کیپٹر اور ڈرون کے ذریعے آتنکیوں کی ایک ایک حرکت پر نظر بنائی ہوئے ہیں پورے علاقے کی جبردست گھیرہ بندی کر رکھی ہے دیر سے دو کلومیٹر کا ایریا جو ہے کارڈن کر رکھا ہے یعنی وہاں کوئی بھی حرکت ہوگا نہ تو کوئی آ سکتا ہے نہ ہی جا سکتا ہے سینہ کے ہجاروں جوان پیر پنجال کی پہاڑیوں پر آتنکوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے اس علاقے میں لسکر کے دو سے تین آتنکی چھپے ہوئے ہیں ان آتنکیوں میں پچھلے سار لسکر میں سامل ہوا اجیر خان بھی سامل ہے یہ وہی ہی اجیر خان ہے جو اسی علاقے کا رہنے والا ہے اس علاقے سے بھوگلک سرنچنا سے بہت زیادہ واقف ہے اس علاقے میں آپریشن کرنا سینہ کے لیے کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ پورا جو علاقہ ہے یہ پیر پنجال کی پہاڑیوں سے جڑا ہوا علاقہ ہے جہاں گھنے جنگل ہیں پہاڑ ہے کھائی ہے گھوپا ہے جہاں ایک سیرہ کا پتہ دوسرے سیرہ کو نہیں ہے گھوپا ایسا ہے کھائی ایسا ہے اور گھنے جنگل کی وجہ سے سینہ کو آپریشن کرنے میں بہت زیادہ دکت آتی ہے نقصان ہونے کا خطرہ رہتا ہے حالانکہ پوری علاقے میں جو آپریشن چل رہا ہے اس پر نظر نوردر آرمی کمانڈر لیفٹین جنرل اپیندر دویدی اور چینار کور کے کمانڈر لیفٹین جنرل رومیس گھائی نظر بنائے ہوئے ہیں آتنکیوں کو بھاگ جانے کہ کوئی سمبھانہ نہیں ہے کیونکہ پوری علاقے کو سینہ نے گھیر رکھا ہے سینہ کا ساب طور پر کہنا ہے کہ جن آتنکیوں نے اس حرکت کو انجام دیا ہے ایسی کہہ رہنا حرکت کو انجام دیا ہے ان کو کسی بھی صورتحال میں بخصہ نہیں جائے گا ان کو مار گرائے جائے گا سینہ کے سامنے دکت ضرور ہے چنوٹیاں ضرور آ رہی ہے لیکن سینہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے صحیح ہوئے جو عادکاری ہیں ان کو تب تک ان کی آتما کو سانتی نہیں ملے گی جب تک ان آتنکیوں کو مار نہیں گرائے جاتا ہے سینہ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ آتنکی مارے جا چکے ہیں یا پھر ابھی تک گھپا میں چھپے ہوئے ہیں لیکن ان آتنکیوں کا بچ نکلنا مشکل ہے کیونکہ سینہ کی گھرابندی کو توڑنا ان کے لئے اسمبو ہے ہم نے اپنے سہیدوں کا انتیم سنسکار تو کر دیا ہے لیکن ان کی روح کو ان کی آتما کو تب ہی سانتی ملے گی جب یہ آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا جائے گا اور اس سے میں دیس کی بات میں ایک بریک بریک کے بعد اسم سے خبر آ رہی ہے ایک اور چھاتر نے آئی آئی ٹی کے ایک چھاتر نے آتما ہتیا کی کی بیٹھک ختم اور اسم سے خبر آ رہی ہے اسم کے سلچر سے کہ وہاں پہ نیشنل انسٹیوٹ آف ٹکنالوجی کے ایک چھاتر نے کتھک طور پر پریقشہ میں فیل ہونے کے بعد بھانسی لگا لی ہے چھاتر کی موت سے بھڑکے دوسرے چھاتروں نے یہاں پر خوب ہنگامہ کیا ہے اسم کے سلچر میں نیشنل انسٹیوٹ آف ٹکنالوجی میں گستائے چھاتروں کی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہو بھانسیوٹ آف ٹکنالوجی سرپورہ رات میں ملنے نہیں آئے پھر اس کے بعد واپس جا کے ہم لوگ کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئے بھانسیوٹ آف ٹکنالوجی میں بولا گیا کہ ہم لوگ کا مانگ کو رکھا جائے گا کچھ یہ ہے وہ کیا جائے گا بھانسیوٹ آف ٹکنالوجی کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں دیکھنے مل رہے اور بہت ایشو ہے سٹوڈنٹ لوگ بہت پرسٹریٹڈ ہے بکوز وہیں سنستہ کے نیدیشہ کا کہنا ہے کہ ماملے کی گہن جانچ کی جائے گی مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے سال کے شروعات صحیح سمسیائیں تھی کچھ بقایا کام تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے بیچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پایا اور اسے ڈپریشن ہو گیا چھاتروں کی مانگ ہے کی ڈین آف اکیڈمکس کو نکالا جائے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درجو یہ نیا ماملہ ایک بار پھر اس سمسیہ پر روشنی ڈالتا ہے کہ ہمارے اوچھو سکشہ سنستانوں میں چھاتر بھاری اداسی اور مانسک سواست کی سمسیہوں سے جوج رہے ہیں گوہاتی سے رتندیب چودری کی ریپورٹ اینی ٹیو انڈیا پریے کی بات تاملناڈو میں ہو رہی ایک اچھی پہل مہلائیں اب بنیں گی مندروں کی پجاری زمانے سے چل رہے رتی ریواج کو کنارے کرتے ہوئے اب ایک بہت اچھی خبر تاملناڈو سے آئی ہے کہ تین مہلائیں مندر کی پجاری بنیں گی انہیں اگلے سال سے ذمہ داری سواپی جائے گی اور اس کے لیے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے دیکھئے سام ڈانیل کی ریپورٹ بھارت میں پہلی بار تاملناڈو کی یہ تین مہلائیں اگلے سال سے مندر میں پجاری کا کامکات سنبھالیں گی رامیہ کرشنوینی اور رنجیتا شفی رنگم مندر میں سال بھر کی دیکشہ لے چکی ہیں جس میں انہوں نے تمل اور سنسکرط کی پڑھائی کی ایک درزی کی بیٹی اور گنٹ میں پوسٹ لیجویٹ رامیہ خوش ہیں کہ وہ جلد ہی مندر کی سیوا کریں گی ہمیں پہلی مہلہ پجاری بننے پر گرب ہے ہم چاہتے ہیں کہ اور مہلاؤں کو بھی یہ افسر ملے سارے ویروت کے باوجود سرکار ہمارا ساتھ دے رہی ہے ہم جنتہ سے بھی انروت کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں ان تینوں مہلاؤں کو سہایک پجاری بننے سے پہلے مندروں میں سال بھر کا پرسکشن ملے گا میں مکھے منتری سٹالین اور ہندو دھارمک اور بندوبستی ویبھاگ منتری کا دھنیواد کرتی ہوں کہ انہوں نے سبھی جاتیوں کے لوگوں کو مندر کا پجاری بنوانا سمبھو کیا جنتہ کو یہ بدلاؤ سویکار کر کے ہمارا ساتھ دینا چاہیے ڈی ایم کے سرکار نے ایک پریوجنا شروع کی ہے جس کے تحت سبھی جاتیوں کے لوگ مندروں کے پجاری بن سکتے ہیں کئی جاتیوں کے پوروش پہلے ہی پجاری بن چکے ہیں اور اب مہلاؤں کے باری ہے مکھے منتری ایم کے سٹالین نے کہا پائلٹ اور انترک شیاطریوں جیسی اپلبدیوں کے باوجود انہیں مندر کے پجاریوں کی پویتر بھومکہ سے روکا گیا اب پویتر مانا گیا لیکن اب آخر کار بدلاؤں آ گیا ہے اب مہلائیں گرب گری میں پرویش کر رہی ہیں سماویش اور سمانتہ کا ایک نیا یگ لہ رہی ہیں آستھا کے ماملوں میں مہلاؤں کی راہ کی ارچنیں ہٹ رہی ہیں اور تمیلاڈو کی مہلائیں اس دشاہ میں راہ دکھا رہی ہیں کڈلور سے وینکٹیشن کے ساتھ چیننائی سے سام ڈینیل اینڈی ٹی وی انڈیا اور گنیش اتصف مرانے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ ممبائی سے کونگن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ٹرین اور بسوں میں بھاری بھیڑ ہے حالات یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی جان جوکم میں ڈال کر سفر کر رہے ہیں ممبائی سے سٹے دیواز سٹیشن پر بھی آج صبح مسافروں کی بھاری بھیڑ نظر آئی ٹرین پر چڑھنے کے لیے لوگ پٹریوں پر کھڑے ہیں نہ کوئی انہیں روکمے والا تھا نہ ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو اپنی جان کی کوئی فکر نظر آئی